بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام دا ریپورٹرز میں عارف حمید بھٹی اور صابر شاکر کا اسلام قبول کیجئے آج کے پروگرام میں بھی کافی گرمہ گرم خبریں ہیں اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بالاخر آصف علی زرداری صاحب اور شباہ شریف صاحب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ نوید دی ہے کہ ان کا اتحاد ہو گیا ہے اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک مشرق ایک مغرب ایک آگ اور ایک پانی اور ایک دوسرے پر ماضی میں گریبان پھارنے کی باتیں کرتے رہے لیکن آج وہ کونسی مجبوریاں تھیں پس پردہ جن کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو جو بلکل کیا کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کراہت محسوس کرتے تھے آج ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے یعنی کہ شباہ شریف صاحب لیڈر آف آف دی اپوزیشن جو کہ آتے ہیں پروڈکشن آرڈر کے ذریعے زیر حراست ہیں نیب کی تحویل میں ہیں جبکہ زرداری صاحب کا معاملہ نیب کو جا چکا ہے آج اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا اور زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے زرداری صاحب نے وہاں پہنچنے کے بعد ملاقات کے بعد کیا خبر دی پہلے وہ سنی اتحاد ہو گیا عارف امید بٹی صاحب وہ کہتے ہیں اتحاد ہو گیا تو اس کے پسے پردہ محرکات کیا ہیں آپ کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صاحب آپ نے فرمایا آج کے سب سے بڑی خبر ہے اتحاد ہو گیا بڑی خبر ہے ایگریڈ لیکن پرانی خبر ہے پارٹی پرانی خبر ہے پنجابی کی ایک مثال تو آپ نے سنی ہوگی ککڑا کھی اڑائی تھے اپنے ہی سر پائی یہ الگ کب ہوئے تھے یہ مجھے بتائیں الگ کب ہوئے تھے جس دن میں نے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ نکال لیں کہ آج عمران خان صاحب وزیر عظم پاکستانی نے کہہ دیں کہ آپ کے خلاف التحصاب نہیں ہوگا لوٹا ہوا مال واپس لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی آپ کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے تو یہ دونوں پھر ککڑوں کی طرح لڑیں گے سیل ککڑوں کی لڑائیے کبھی دیکھی آپ نے بٹی صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ تو بہت پرانا اتحاد ہو گیا تھا لیکن کوئی مانتا نہیں تھا لیکن ہم نے تو یا ظاہر ہے یہ پلٹیکل لیڈرز ہیں سیاسی رہنما ہیں اور لوگ ان کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں ہم تو ان کی جو گفتگو ہوتی تھی اسی کی بنیاد پر کہتے تھے ماضی میں عاصف علی زرداری صاحب کیا کرتے رہے کیا کہتے رہے مسلم لیگ نواز کے بارے میں شریف فیملی کے بارے میں شہباز شریف کے بارے میں پہلے وہ سن لیں ججو نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو مگ گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز پانچوں ججو نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے یہ یاد رہے کہ اب ہم شہباز کو نہیں بناش کریں گے اور ایسے انسان کو میں نے کہا کہ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہے اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کریں قومی چور ہے یہ عوام کا چور ہے اور ہم ایسے جرندے کو برداشت نہیں کر سکتے مولا اب اس سے جان چھڑا اس ناسور سے جان چھڑا اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے تختے رائیون کو ہلائیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتی آپ سے جنگ ہی رہے گی ان کو پاور کا اتنا شوق کر اتنے پاگر ہو چکے ہیں پاور میں کہ یہ اپنی دھرتی سے بھی وفا کرنے کے لیے اتحاد نہیں بھٹی صاحب چور درندہ ناسور اللہ معاف کرے تختے رائے وینڈ کو گرائیں گے یہ پاکستان کے دشمن ہیں اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا صاحب ہر صاحب اس میں دو تین باتیں مجھے ایک گزارشہ دے دیجئے جنرلسٹ میں اور آپ جنرلسٹ ہیں ہمارا کام ہے جیسے جیسے ڈیویلمنٹ ہو حبریں دیتے رہنا اگر اتحاد ہو رہا ہو گیا ٹوٹ گیا محترم نواز شریف صلی اللہ آپ جی ایٹی بنی دے دی خبر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی خبر دے دی بیل ہو گئی خبر دے دی لیکن آزرداری صاحب کی گفت کو وہ آپ دیکھیں کہ شاید اللہ بھی ہمیں ماف نہ کرے دوسری طرف انہوں نے کہا دھرتی پر ناسورہ اور پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں وہ حالی کرپشن کا اضام نہیں لگا رہے زرداری صاحب محترم نواز شریف صاحب اور شباز پر پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں یعنی کہ جس ملک نے ہمیں عزت دی وقار دیا رزق دیا سر چھپانے کے لیے چھت دی ایک ازادی دی اس کی اضام نکا رہے ہیں کول آسم زرداری صاحب کہے نوائی میاں پر جڑے کاٹ رہے ہیں جڑے ملک کی کون کاٹتا ہے جو ملک سے مخلص نہ ہو میں سخت لفظ نہیں کہوں گا لیکن مجھے آج بتائیں اگر یہ جڑے کاٹ رہے تھے ان کی بات مان لی زرداری صاحب کی اگر یہ ناسور تھے اللہ معاف کرے اس سے سخت لفظ ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالی صاحب کو اپنی پناہ میں رکھے کونسی مجبوری ہے ایک بندہ تو پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں میں پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس سے اتحاد کیوں کروں گا میں تو پاکستان میری ماں ہے نا تو میں ماں کے دشمن کے صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتا ہوں اتحاد اپنی باتی صاحب اپنی ماں کے ساتھ یا دھرتی ماں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر چکے اب تک لوٹ لوٹ کے انہوں نے جو دولت بنائی ہے وہ اپنی دھرتی ماں کے ساتھ ہی اللہ معاف کرے اس کو برباد کر کے بنائی ہے نا اور کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو میں آپ پوچھنے ہیں ریزن کیا ہے ریزن آگے جا کے بتاتے ہیں لیکن پہلے ذرا سنوا دیں کہ یہ ہتے کیا رہے ہیں اب ذرا شہباز شریف صاحب کا سنوا یہ جی ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں انتخابات کے بعد اس زنداری کو لارکانہ کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسی جا تو میرا نام سے باشتے ہیں خود سیٹ خالی کر دو پہنچے ہمارے حوالے کم دو بگرنا تمہیں اور تمہارے لپیرے چھاتھیوں کو اسی چوک کی اوپت اُلسا لکھ کریں گے مستیز آدھاری آپ کی آپ کی سوچ بینکوں میں اس قوم کی رکوم اس کو انشاءاللہ ایک دن دور واپس لے کے آئیں گے خدا اے بجرگو برطر کی قسم ہے اور اس تریس مارچ یوم پاکستان کی قسم ہے کہ جب تک یہ قوم اس لوٹیو دولت کو واپس لاکر عوام کے قدموں میں نشاءاللہ نہیں کرے گے ہم چائن سے نہیں بیٹھیں گے خدا اے بجرگو برطر کی قسم اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا وہ بھی قسم اٹھا رہے تھے زرداری صاحب یہ تئیس مارچ یوم پاکستان دھرتی ماہ کی قسم اٹھا رہے ہیں بٹی صاحب یہ ماضی بھول گئے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ایک دوسرے کو ملک کا دشمن اور اب اکٹھے ہو گئے ہیں ایک اور میں دلچسپ سوٹ آگے سنووں گا میں آپ کو صاحب صاحب میری عرض مجھے سننے دراصل آپ کہتے ہیں جو ان کی باتوں میں ہم یقین کرتے ہیں آپ کونسی بات پر یقین کریں زردہ شباہ شریف صاحب کہہ رہے تھے گسیٹیں گے لفظ گسیٹیں تھوڑا تھا لفظ کو آپ کیونکہ جنرلیس لفظ پگڑتا ہے گسیٹیں کیسے ہیں یا بال پگڑ کے میں کسی کو زمین پر گسیٹوں یا ٹانگیں پگڑ کے گسیٹوں یا اس کو زمین پر رود دوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے حلاف قانونی کاروئی کریں گے قانون کے مطابق کہیں گسیٹوں گسیٹ نے پر گوھر کریں بال پگڑ کے شباہ 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 صاحب نے بال پگڑے ہیں یوں گھیج رہے ہیں یہ ان کا مصلہ یہ ٹانگیں پگڑ کے کھیج رہے ہیں وہ کہہ رکھو 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 تو آج اتحاد ہو گیا ہے کیا اس پہ اتحاد ہوا کہتے تھے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شباہ صاحب صرف ایک بتا دیں ہم آپ کا اترام کرتے ہیں سہت وام سہتدانوں کا بتائیں لوٹی ہوئی دولت کہاں واپس آئی ہے جس سے آپ اتحاد کر رہے ہیں اسی سے اللہ کی قسم کھا رہے تھے نا اللہ رب العالمین تو کل کائنات کا رب ہے خالی صاحب کا ویرہ اللہ کا رب نہیں ہے لیکن اس میں صاحب صاحب ایک منٹ آپ بھی بڑا بولتے ہیں آپ کی حکومت کا بھی قصورہ مجودہ کتنے نیپ کے ملزم ہیں جو اس طرح کی لائف گزارے ہیں جو شباہ شریف کو آپ پر وی وی ای پی پر ملزم بنایا ہوگا یعنی خدا کا خوف کریں یا یہی کہہ رہا ہوں یا عزابت واپس لے لے تو یا جیل میں بھیجے یہ سسٹم بٹی صاحب یہ سسٹم غلام ہے ان کرپٹ لوگوں کا اس کرپٹ مافیا کا سسلن مافیا کا اور گارڈ فادر کا بقول سپریم کورٹ کے اس گارڈ فادر کا سسلن مافیا کا یہ سسٹم غلام ہے یہ اس کے شکنجے میں ہے شباہ شریف نیپ کے ملزم خاجہ سعاد رفیق نیپ کے ملزم خاجہ سعاد رفیق وہاں کیا کرتے رہے وہ بعد میں بتاتے ہیں یہ نیپ کے ملزم ہیں سرکاری پروٹوکول سرکاری خرچے پہ یہ آتے ہیں اور اس کے بعد یہ آ کے اتحاد اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کرپشن بچاؤ کیونکہ اب یہ اتحاد ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے نے جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کرپٹ مافیا اکٹھا ہو جائے اس کے علاوہ یہ تو آپ کو سنا دیا کہ قسم اللہ کی اور خدا بزرگو برتر کی قسم یہ سب کچھ اب ذرا سنیے کہ ایک اور بات بتاؤں کہ شباہ شریف صاحب نے زرداری صاحب کا استقبال کیا یہ خبر بقاعدہ طور پر بریک کروائی گئی کہ آپ ذرا سنیے اور دیکھئے پہلے فٹیج دیکھئے کہ یہ پہلے بریک کروائی گئی کہ زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کا استقبال کیا گلے لگایا شباہ شریف صاحب آئے ہیں یہ دیکھیں باہر آگئے چیمبر سے اٹھ کے اور ان سے ملاقات کی ان کا استقبال کیا ان کو ویلکم کیا اور یہ دیکھیں مسکرہتیں دیکھیں بلکہ ان کے پورے وفت کا استقبال کیا اور یہ آگے اپنے گھر کہہ رہا ہوں ہوں چیمبر میں لے کے گئے اور چیمبر میں ان کا جو اجلاس تھا وہ ہوا اب ماضی میں شباہ شریف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ شباہ زرداری صاحب کا استقبال کرنے سے بہتر ہے میں استقبال دے دوں ذرا سنیے میں ایسے آدمی کا استقبال کرنے ہوں جسے پاکستان کی دونوں کو دونوں ہاتھوں سے روکا ہے مجھ سے راب صدر علی اپنے دیکھنے یہ بات ایک بات ہوں میں ایک بات ہی میں سا بات ایسی حکومت کو چھوٹو سوارے استقبال پر بھی ہوتا میں اب ذرا دوبارہ سنیے پہلے دیکھئے کہ کیا یہ وہی شباہ شریف صاحب ہے یا کوئی اور تھا بٹی صاحب پہلے فوٹیج دیکھ لیں میرا خیال ہے یہ دیکھیں یہ ذردار شباہ شریف صاحب آئے ہیں کرمانی صاحب ہیں کرمانی صاحب آگے پیچھے یہ جپھیاں اور اس کے بعد ان کے مسکرہتیں یہ دیکھیں باہر نکل کے آئے ہیں ان کو لینے کے لیے اور ان کا استقبال کیا ہے ذرداری صاحب ہیں جن کے بارے میں شباہ شریف صاحب کیا کہے دوبارہ سنیں پھر بٹی صاحب سے دوبارہ سنوائیے گری زرہ میں ایسے آدمی کا استقبال کرنے ہوں جس کے پاکستان کی دونوں دونوں ہاتھوں سے لگنا ہے مجھ سے راب صاحب جانوی اپنے دیکھ چیئے بات کہاں تو میں ایک آدمی میں ساپ آدم ایسی حکومت کو چھوٹوں ساپر اتقال بٹی صاحب اچھا آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ لیں یہ شباہ شریف ہے یہ بھائی شباہ شریف شباہ شریف چائنہ کا نہیں تھا اوریجنل شباہ شریف تھا کیا یہ ذرداری صاحب چائنہ کے نہیں تھے محترم قبلہ حردل عزیز ذرداری صاحب چائنہ کے نہیں تھے اوریجنل تھے لیکن میں بتاؤں ابھی یہ کہہ رہے تھے بٹی صاحب یہ پہلے والے پھر چائنہ کے تھے یہ پہلے والے چائنہ کے تھے یہ اس میں کہتا ہوں ساپ سو سال بعد شکل بدلتا ہے جو دھرتی ماں کو لوٹتے ہیں وہ پل پل لمحہ لمحہ شکلیں بدلتے ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہے میں بہت آج کلیر ہو چل رہا ہوں ساپ سو سال بعد روح بدلتا ہے شکل یہ چند دنوں میں اب دونوں نے جو بیانت دیئے لیڈران نے آپ تھوڑا سا ایک کمپیریزن کیجئے گا میرے محترم اور پیپل باڈی اور نون لیگ کے عوضے دار بھی کرے رہنما بھی کرے اور ورکر بھی کرے جب دونوں ایک دوسرے پہ ارزام لگا رہے تھے دونوں نیب کی زد سے آزاد تھے کرپشن کے کیس کسی پہ نہیں چل رہے تھے اور وہ روپے کھا کے ہڑپ کر گئے تھے اور ڈھکار بھی نہیں لے رہے تھے اور ہم بھیک مانگ رہے تھے ملک کا لوگ لوگ دوائیوں سے ترس رہے تھے بنیادی حقوق سے ترس رہے تھے اب تھوڑا سا غور کریں پہلے نواز شریف صاحب آتے ہیں تساب کی عدد میں شباہ صاحب آتے ہیں زرداری صاحب خوشی مناتے ہیں کہ جی ای ٹی صحیح بنیاں یہ ان کو حطاب دوں جب یہ بھی آتے ہیں تو ان کو ملک کی محمد نے کٹھا نہیں کیا ان کو ان کے ووٹر کی عزت وقار نے کٹھا نہیں کیا اس کے بنیادی حقوق نے نہیں کٹھا کیا ان دونوں نے جو مال لوٹے ہوا کہ ازامہ دن پر لگ رہے ہیں وہ بولے میرے اس پاکستان کی محبت پر حاوی ہو گئی میرے اس ماں دھرتی ماں کی محبت پر حاوی ہو گئی کرپشن بچاؤ مساکے جب بنایا ہے پہلے مساکے جمہوریت اب کرپشن بچاؤ یہاں ملک بچاؤ فیصلہ اب قوم نے یہ کرنا ہے یہاں کرپشن لوگ بچالو یہاں پاکستان بچالو مہتر نہیں ہے کہ تمہیں پاکستان کی پرواہ اب تو جانے دو تو آپ اس پہ راہی دیں یہ کیا بچانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو آگے چاہ کے بتا دوں گا آگے چلتے جائیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں میں آگے پروگرام کے بات بتائیں گے پروگرام میں بتائیں گے اب بلاول بھٹو صاحب میں عرشت نے پروگرام میں آ رہا ہوں پھر ابرتی ہوئی قیادت عرشت صاحب نے سن لیا ہے میرا خلاف کی خواہش ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلالیں چارٹر آف ڈیموکریسی بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا جی ذرا وہ سنی ہے بہت اچھا کیا میں سمجھتا ہمارا ملتا سارے جو اپوزیشن جماعتے ہم اکھٹے ہیں اپوزیشن جماعتے نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ آگے کر لا عمل بھی تے کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے یہ تھے بلاول بھٹو صاحب اب بلاول بھٹو صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے درہ وہ بھی سن لیں میاں صاحب آپ مکمل طور پر بڑی نہیں ہوئیں اگر آپ کو تھوڑی سے بھی شرم تھوڑی سے بھی شرم حیاء ہے تو فوری استفادے آپ نے پچھلے دنوں جی تھی روڈ پر تماشا دیکھا ہوگا میاں صاحب کا چیٹنا چلانا سنا ہوگا انقلاب کی بات کر رہے ہیں آپ فسادی ہو سکتے ہو آپ سازشی ہو سکتے ہو انقلابی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسترنی نواز تو ہتم ہو گیا ہے نواز ہمیشہ کے لیے اور وہ کیا ہے ابھی اس مسترنی شین آپ فسادی ہو سکتے ہیں آپ سازشی ہو سکتے ہیں انقلابی کبھی نہیں ہو سکتے آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھے بلاول بھٹو زرداری جو کہ آج کہہ رہے تھے کہ جناب سی او ڈی کو اپگریڈ کرنے پہ بات ہوئی ہے اور اتحاد ہو رہا ہے بٹی صاحب دیکھیں سابر صاحب گزاری شہد دونوں لیڈران کی آپ نے گفتگو سنائی دونوں جماعتوں کی کسی ایک نے عوام کی بات کی ہو کہ یار ہم بیس بیس پچیس پچیس سال اقتدار میں رہے ہیں اس ملک میں آج بھی صاف پانی نہیں مل رہا آج بھی خالص دودھ نہیں مل رہا آج بھی روزگار نہیں مل رہا آج بھی انصاف نہیں مل رہا یہ اپوزیشن میٹر نہیں کرتی نہیں کرتی کرپشن کی دلدل میں حد سکیہ صرف یہ گونڈ گورنرز دینا شروع کر دیں آج انہوں نے کچھا فیصلہ کیا افتحار دورانی کی جگہ ندیب افزل چان کو لے لیے کچھا فیصلہ کے وہ افتحار دورانی صاحب کو پتا ہے یہ پی ٹی اے کے پی رول پہ تھے منسٹر کا لے لیے پھر اپنی میسیز کو افتحار دورانی صاحب ازرتاج گل میں ایم ڈی لگوانا چاہ رہے ہیں کینیڈین وہ نیشنل ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو مجودہ حکومت کو چاہیے گونڈ گورنرز کے ذریعے ان کی کرپشن کو ایکسپورٹ کریں لوگوں کو ڈلیور کریں یہ لوگ ان کا اتحاد کل بھی تھا آج بھی ہے ان کے آقا غیر ملکی ہیں صاحب صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ان کی سفارشیں غیر ملکی نہیں کرتے یہ لابی گھر ملکیوں میں نہیں کرتے دونوں پر جباری جباتے ابھی بھی ان کی لوگیسٹ ان کے جو ہیں باہر بیٹھے ہیں بٹیسا وہ ہی سب کو جوڑ توڑ کر رہے ہیں ورنہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ایک دوسرے کو گرانے والے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ آنن فانن رات و رات ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور متحدہ اپوزیشن کے طور پر حکومت کے مقابلے میں آکے کھڑے ہوں صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو پاکستان میں اپنا کھیل اپنا ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہے تھے ان کا ایجنڈا خراب ہو گیا ہے ان کا ایجنڈا رک گیا ہے ان کا کھیل رک گیا ہے اس لیے وہ ہے پیچھے بیٹھ کے دوریاں ہلا کر ان کو اکٹھا کرنے والے ایک فورم پہ لانے والے ایک آپ کو اچھا سابر سب میں کرد کرنے لگوں آپ اقتدار کے شہر میں بیٹھے ہیں نمبر ایک تو میرا تجربہ ہے کسی بھی بہت زیادہ دولت مند اور طاقت بار کو مشورہ نہیں دینا چاہیے وہ بے سود جاتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ دولت اور طاقت ہم نے اپنی اقل دانش مندی سے لیا جبکہ یہ ایمانت ہوتی ہے تو آپ مجودہ حکومت کو صرف ایک مشورہ دیں اگر آپ کی رسائی ہے ان بڑے لوگوں تک صرف احتساب تیز کر دیں فاسٹ کر دیں لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیں امران ہاں اپنی ٹیم کو کہے مجھے نہیں پتا اگر میرے ایم پی اے ایم این نے عام کے وام کے بنیادی حقوق نہیں حل کرتا تو مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت یہ ایک مہینہ پریکٹس کرے آپ کو ریزلٹ نہ آئے گا تو مجھے پکڑ لیجئے گا بھٹی صاحب یہ یہ دونوں ملی جائے کچھ نہیں کر سکتے وہ دو مہینے کی شاٹ بریک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ایک اور چیز بلاول بھٹو کا ذرا دوبارہ سنوائیے جی چارٹ آف ڈیموکریسی اپوزیشن جماعتے نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ آگے کے لائے عمل بھی تے کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے بڑی زب پیپلز پارٹی کے کارکران کے لیے اور بلاول بھٹو کے لیے شاید انہوں نے یہ گفتگو نہ سنی ہے اس وقت وہ چھوٹے ہوں گے ان کی والدہ محترمہ بین ازیر بھٹو سے جب پوچھا گیا کہ آپ نواز شریف اور پرویز مشرف صاحب ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے انہوں نے کیا کہا یہ سی او ڈی سے پہلے کی بات ہے ہر بچہ اپنے ماں کے بات بلاول صاحب محترمہ قوم کی لیڈر تھی چلیں چھوڑ دیں وہ تو لوگوں کا ان سے پیار تھا یا بھٹو کا آپ کی تو ماں تھی آپ کی ماں تو کہہ رہی ہے یہ جانور سے بتر ہے درندے ہیں تو اپنی ماں جو اس کو آپ شہید کہتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو جس کی وجہ سے آج آپ کا یہ لوگ اترام کرتے ہیں جس کو ان جانور کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ بھی ساکر جمہوریت کریں گے یار اپنی ماں کی باتوں کی علاج رکھ لیں وہ شہید کی علاج رکھ لیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے پیپرز پارٹی تو بھٹو نے بنائی بھٹو کے بعد بے نظیر نے بنائی تو مجھے بتا دے بلاول صاحب کیا کر پائیں گے یہ الفاظ سننے کے بعد بھی ان سے اتخاذ سابر صاحب آپ نے اس پر کلیئر کٹ ورشن دے نا بھٹی صاحب ایک طرف ہے دولت اور ایک طرف ہے اصول محترمہ والدہ کے الفاظ لیکن میرا خیال ہے یہ دونوں فیملیز ایک جائیں گی دولت کی طرف کیونکہ انہوں نے ہر صورت میں دولت بچانی ہے جو اب تک کی ان کی زندگی کی کمائیاں ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی قدر مش نہیں ہے ان میں محترمہ بینظیر بھٹو کی گفت کو سنوا دی زرداری صاحب کی شہباز شریف بلاول بھٹو ماضی حال مستقبل تو یہ سارا کچھ ہم سنوا چکے ہیں اس لیے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف دولت بچانے کے لیے کرپشن بچانے کے لیے اور لوٹڈ منی بچانے کے لیے کیونکہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ بتائیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بھٹی صاحب ایک بات ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ثابت شدہ ہے کہ پیپس پارٹی اور مسلم ایک نواز اور دیگر ساری اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے مل کے جو اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اب اکیلے کسی ایک جماعت کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی قداور شخصیت اور اتنی قداور جماعت بن چکی ہے کہ ان کو اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑا لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے دوبارہ سے نئی صحبندی نہ کی تو یہ اتحاد خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے اس کو ہم اگر کہیں کہ جناب یہ بالکل جی جی مقبل کریں آپ صاحب بھائی میں مقبل کریں پھر محض کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ اتحاد محض ایسے نہیں بنا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس وقت جو مین پلیئرز تھے انٹرنیشنل پلیئرز کے پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نواز وہ آؤٹ ہو گئے تھے اس وقت بھی امریکنز کی انوالمنٹ تھی ان کی انٹرفیرنس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور پھر اینارو پرویز مشرف کے ساتھ ہوا اس میں بھی وہ شامل تھے اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکنز ڈیپلومیٹس جو ہیں وہ ساری ڈیل کروانے والوں میں شامل تھے اور اب جو ڈیل کروائی گئے کیونکہ اس انتخابات میں پھر وہ ہی ہوا کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب اور ایک اور جناب وہ بھی آؤٹ ہو گئے الطاف حسین آلڑی آؤٹ ہو چکے ہیں تو یہ جو آؤٹ ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں رکھتی وہ میڈ ان پاکستان ایجنڈا رکھتی ہے اور اس وقت جوڈیشری ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو اور پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے دہشتگردی ختم کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے معاشی دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے پھر اور اس میں خاص طور پر میں ایک خبر یہ ہے کہ یہ آگے چل کے بٹی صاحب سینٹر میں ان ہاؤس چینج لانے کی کوشش کریں گے اور جو ان میں رفیٹ افیسہ ایک آئیڈیا ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چھوٹی جماعت کے جماعت سے پرائم منسٹر لیا جا سکتا ہے جسٹ بلکل سادق سنجرانی فارمولا جو ہے اس طرح کا کوئی فارمولا لائیں اور سردار اختر منگل صاحب ان کے ذہن میں ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اس طرح کا یہ ان ہاؤس چینج لانے کی کوشش کریں گے مائنس عمران خان اس ایجنڈے پہ چلیں گے آگے بڑھیں گے تو یہ چیز اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے یہ اس پہ کام کریں گے کیونکہ رانہ سراناللہ صاحب پچھلے دنوں آپ کو پتہ نہ کہہ چکے ہیں کہ ون ففٹی سکس ون ففٹی سکس ایکول ہیں باقی تو مانگے تانگے کے ووٹ ہیں یہ ہے وہ ہے اگر پانچ ووٹ ادھر ہو جائیں تو کل زرداری صاحب نے بھی یہی بات کیا ہے تو اس لیے یہ ایک کام کر رہے ہیں ایک پلان رکھتے ہیں بٹی صاحب عزیز جی صاحب صاحب گزارش ہے جو آپ نے فرمایا یہ سارے حقائق ہیں ان سے چشم پوچھی مناسب نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا ایک غور کرے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کٹھے کیوں ہو رہے ہیں کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں مقصد اصل عمران ہاں کو چینج کرنا نہیں ہے اس وقت غیر ملکی جنڈا یہ نہیں ہے پاکستان کو کمزور کرنا ہے پاکستان کو کمزور کیسے کرنا ہے کہ موشی دہشتگردی جاری رہے موشی دہشتگردی کیسے جاری رہے گی کہ کرپ لوگوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے اگر یہ ساری باتیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں تو مجودہ حکمران کیوں نہیں سمجھتے میری سمجھ میں نہیں آتا جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں صرف یہ باتیں سننا چاہتے ہیں آپ نے شیرون ہی بڑی اچھی پہنی آپ نے وہ تقریر بڑی اچھی کی اور پریکٹیکل کرو بھائی اس اتصاب کو اور تیز کر دو عمران ہاں صاحب خود کرکٹر رہے ہیں انہیں شاید یہ مثال سمجھ آجائے ایک فاسٹ بولر لگاتے ہیں دوسری ٹیم کا بندہ پٹائی کرتا اس کی ہوت آپ فاسٹ بولر چینج کر لیتے ہیں بٹی صاحب یہ نہیں ہو سکتا عمران ہاں فاسٹ بولر بھی ہو اور وکڑ کے پر بھی اچھے طریقے سے گیت پکڑے اگر وکڑ کے پر کمزور ہوگا تو بھائی کا چوکہ ہوتے رہیں گے فور رنز ہوتے رہیں گے تو عمران خان صاحب صرف اپنی گوڑ گوڑنرز کو فوکس کریں اپنی ٹیم میں جو کچھ نہ ہے لوگ ہیں ان کو ریپلیس کریں اور لوگوں کے دعائے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے ہاں عمران خان صاحب گوڑ گوڑنرز کی طرف نہ آئے تو جو آپ نے کہا ہے اس کے تانے بانے بن چکے ہیں پنجاب کے ایک شخص کراچی کی تین شخصیات کو بھاری بند بریو کیس اور اٹیچی دے دیئے گئے ہیں رابطے بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجودہ حکومت ہوش سے کام لیتی ہے کہ جذباتی ہو کے گفتگو کرتی ہے بٹی صاحب بٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہم بات کرتے ہیں سسٹم بھی تو یہ رغمال بنایا ہوا ہے لیجسلیشن انہوں نے کی ہوا ہے مساہ کے جمہور کے نام پہ مساہ کے کرپشن کے نام پہ ان پہ بھی تو یہی مافیاز جو ہیں یہ بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی کل نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی ارشد شریف ہمارا دوست کاغت لہرارہ یہ ہے وہ پیپر تو نیپ کے پرسیکوٹر نے وہ پیپر وفاقی وزیر اقتلاعات و نشریات اپنی بے بسی کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ اس سسٹم پہ ان کا شکنجہ کس طرح ہے ذرا سنائیے چھوٹے بھائی ہیں وہ کاغزوں میں قید میں ہیں رہے اپنے گھر میں رہے ہیں اور وہاں پر جب دل چاہتا ہے میٹنگ بلا لیتے ہیں جب دل چاہتا ہے ان کا وہ اپنے پروسیکوٹر اور نیپ والوں کی کہتا ہے میرے سامنے پیش ہو جائیں اس طرح کا ٹرائل ہم نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا ٹرائل زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بلکل صحیح بات ہے کیونکہ آج بٹی صاحب آج خاجہ سعید رفیق نیپ کے ملزم نیپ کی حراست میں جرفتار وہ آتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں جو خود ملزم ہے اور وہاں پہ آکے سرکاری ٹیلی فون سے کوئی بیس پچیس کالز کرتے ہیں میسیجز دے رہے ہیں کال کر رہے ہیں غصے میں ہیں اور غصے سے ان کی حالت غیر ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی کرو یہ کر لو وہ کر لو فلان سے ملو بس اب ٹائم نہیں ہے ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں جب ملزمان کو یہ سہولتیں دی جائیں گی اور جناب ملزم کو منسٹر انکلیو میں گھر دیا جائے گا جناب ملزم کو ملزمان کو سرکاری گاڑیاں سرکاری گاڑز دیے جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے حکومت پہ کر سکتے ہیں صرف ایک حکومت پہ کیونکہ جب تک اس مافیا کو گرانے کے لیے اس جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب نے اور جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں نہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا جب ان کے لیے گاڈ فادر اور سیسلن مافیا کا کہا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے بھٹی صاحب کہ معمول کی قوانین کے مطابق معمول کی قانون سازی کے مطابق ہم انسانیں بڑھ سکیں جی سیسلن سیسلن مافیا یہ گاڈ فادر اسی صورت میں بنتے ہیں جس ملک میں رول آف لا آنا ہو قانون کام نہ کرتا ہو سبھی کرنا کرتے ہیں ان کے آرڈر بھئی کیوں کیے آرڈر آپ پوزیشن میں رہا کے بھی شکایتیں لگانی ہیں حکومت میں آ کے بھی آپ نے بے بسی کا اظہار کرنا ہے تو پھر حکومت کس چیز کی حکومتیں ایمپلیمنٹ کراتی ہیں میں چھوٹی سی بات بتا دے تو میں کہاں ڈلیور کرے چیف جسس آف پاکستان کے بعد مجھے سمجھ نہیں آرہی اس حکومت کو کیا خور بچائے گا ابھی تک تو چیف جسس ساکر نصار صاحب کی روب تھا کہ کوئی غلط کام کرے گا انہوں نے کھوکروں کے بارے میں ڈی جی اینڈی کرپشن کو کہا یہ ارمو روپے کے محل ہیں اس کو خالی کراؤ ڈی جی لہور ایک ختموں نے ریکارڈ ہی نہیں دے رہی ان کو سپیشل برانچ کا ڈیشنل آئی جی آپ نے لگایا ہے جو زہیم شیخ جو بریٹیش نیشنل ہے حکومت اپنے کام کیوں نہیں کری مجھے بتائیں آپ آپ پوزیشن کو اب بھی تنقید کرتے رہے اب تو حکومت ان کی ہے نا اب تو یہ نا نا دے افنیلیٹیز اتنی بٹی صاحب بٹی صاحب دیکھیں جو چیزیں دیکھیں سابر صاحب جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا تو مافیا ضرور کرے گا اپنا کام دونوں میں سے ایک کام یہ آنگا یا دولوں فلا ہوگا دیکھیں یا مافیا ہوگا بات یہ ہے کہ ایف آئی اے حکومت کے انڈر ہے ایف آئی اے نے اپنا کام کیا انٹی کرپشن پنجاب حکومت کے انڈر ہے اس نے اپنا کام کیا اور آج سپریم کورٹ میں یہ ریپورٹ سبمیٹ کی کہ پاک بطے میں جو عراضی طریقے سے اس کا سٹیٹس چینج کیا اور پرائیویٹ شخص کو الوٹ کی وہ چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے حسین اسکر صاحب نے آج بتا دیا وہ معاملہ بھی ریفر کر دیا گیا ہے تو جو حکومت کے انڈر ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں لیکن جو حکومت کے انڈر نہیں ہے بھٹی صاحب وہ یہ کام نہیں کر رہے ایک بات دوسری بات ہے یہ جو پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا جو لیجسلیشن ہے یہ مساکہ جمہوریت کے تحت ہی بنی ہے اور اس کے تحت ہی سپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پرڈکشن آرڈر جاری کی ہیں تو یہ چیزیں تو اس وقت تک چلیں گی جب تک ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی معاشی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے نہیں نمٹا جائے گا اب بات اگلی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کٹھے کیوں ہو رہے ہیں ذرا سنائیے گا جی آصف علی زرداری صاحب کا سوٹ کہ نیب کو کیسے ٹائٹ کیا جائے اور کیوں کیا جائے سیکرٹری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کیوں فائل پر سائن کروں کل میرے بچے میں نیب میں کھڑا ہوں گا آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کیا کہ ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں اور اتنی انسیکیورٹی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کی بیروکرسی کے اندر ہے وہ انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید سنواتے ہیں کہ یہ کٹھے کیوں ہو رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین جب سے جو فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے جالی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی اور وہ چلی گئی نیب کو قومی احتساب بیورو کو جب سے ریپورٹ قومی احتساب بیورو کو گئی ہے اس وقت سے پیپرس پارٹی اور خاص طور پر زرداری صاحب بہت پریشان ہے اور اسی لیے وہ تمام باقی لوگوں کو بھی ڈر آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے چیئرمن نیب کو اور نیب کو ٹائٹ نہ کیا تو وہ آپ کو بھی تار کریں گے کسی اور کی گرفت گرفتاری کا زرداری صاحب کو ہرگز ڈر نہیں ہے بلکہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے اپنے آپ کا زرداری صاحب کے مزید سوٹس سنوائی جی کل انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا ایک اور سوٹ بھی ہے وہ بھی سنوا دیں درہا جی تیار ہے آج کل ہمیں اور میرے خاندان کو جی آئی ٹی کا سامنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ this is uncalled for it is above the law کہ آپ نئی جی آئی ٹی بنائیں اس میں آئی ایس آئی کو بھی ڈالیں اس میں دوسری انسٹیجیشنز کو بھی ڈالیں ویسٹ آف ٹائم کریں بڑی صاحب یہ آپ نے سن لیا کہ ان سب کا فوکس ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے احتساب سے بچا جائے اور اصل احتساب کا خوف ہے جو ان کو آج ایک ٹیبل پہ لے کے آیا شہباز شریف صاحب کو مجبور کیا کہ وہ زرداری صاحب کا استقبال کریں سابر صاحب عرض یہ ہے سابر صاحب عرض یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ شوٹ کال نیب چیر میں ایک نیب کا ملزم چیر میں نیب کو طلب کر رہا یہ ہے آپ کے ملکہ قانون کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کرو ٹائٹ پتہ آپ کو کنے معنیوں میں آتی ہے یہ بات پولیس چھترال کرتی ہے گاؤں میں کوئی چودری کی بدماشی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے مراسی کو کہتا ہے بندوں کو نہ ٹائٹ کرو یہ بڑا جوان ہو رہا کہا لوں ہمارے مقابلے پر کھڑا ہوگا یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں اتحاد صرف ملک کا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے ہے لیکن ہم حکومت کی بات کیوں نہیں کرتے پانچ مہینے ہو گئے ہیں جی ایٹی بنی محترم جب آپ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو مافیا آپ پر حاوی ہوئے گا یہ نیلی ٹو لی ٹو پی والے بھولے بالے تو بھائی ابھی تک اس کو اوہ اس بھی نہیں کر سکے تو یہ درداری کو کیا پکڑیں گے لیکن آپ کی انگوٹھی بہت اچھی ہے اس ساری تصویر میں جو سب سے اچھی ہے گڑی بھی اچھی ہے میاں صاحب سے ملتی ہے میاں نواشویر صاحب سے یہ دو تین چیزیں آپ کی چلیں دکھا دیں ایک چیز بھٹی صاحب اور ہے ستم زریفی دیکھئے نہیں آپ یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو اتصاب میں اور سنجیدہ اور کراسٹی بورڈ کرنا چاہیے صرف میری رہنمائی کر دیں تاکہ میں یہ راٹر لگانا چھوڑ دوں میری گزارے سننیں کہ گورنمنٹ کا قومی اتصاب بیورو پہ کوئی اختیار نہیں ہے قومی اتصاب حکومت کا سننیں بھائی یہ جو ڈی آئی ٹی نے رپورٹ دی یہ ایف آئی ان کے پاس ہے نا منی لانڈنگ کے پرچے ایف آئی یہ درج نہیں کرتی بھٹی صاحب ایک چیز تو سن لیں میری آپ یہ بتائیں سابر صاحب صاحب صرف میری رہنمائی کریں ذرا پلیز لوگوں کو سمجھنے دیں اگر منی لانڈنگ ہوتی ہے کوئی فرار سے پیسہ بال جاتا ہے ایف آئی یہ منی لانڈنگ کے پرچے درج کرتی ہے کہ نہیں کرتی مجھے یہ بتائیں میری رہنمائی کریں بلکل کرتی ہے تو پھر کر لے اگر وہ جی ایڈی میں ایسے شواہد ہیں تو کریں ایف آئی یہ چلو نیپ اپنا کام کرتا رہے ایف آئی یہ تو کونس کے کام دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسری طرف افسوسناک بات ہے کہ آج نیپ نے ایک اپیل فائل کیا سپریم کورٹ میں کہ ہائی کورٹ کا وہ آرڈر سسپنڈ کیا جائے تو سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے اس معاملے میں تھوڑا سا چیف جیسو پاکستان کو ساکب نصار صاحب کو بھی آنے والے جہاں سف سعید خوصہ صاحب کو بھی ان کو بھی اس بات پہ ایک رول بنانا چاہیے کانون بنانے چاہیے کہ نیپ کیا کرے گی ایف آئی یہ کیا کرے گی تحقیقاتی دارے کیا کریں گے جب اس طرح کے آرڈر آ جائیں گے ایک چیز دوسری بات میں انٹرنیشنل ایجنڈے کی بات محمد ڈیم بٹی صاحب خدا خدا کر کے ڈیم بننے جا رہے ہیں کریڈٹ گوز ٹو چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار صاحب خدا خدا کر کے لیکن اس ڈیم پہ اب کوئی اتراز نہیں ہے آج تک اگر کوئی ڈیم نہیں بنا تو وہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا انٹرنیشنل پلئرز تھے جو یہاں پہ پولٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو پے کرتے تھے پیڈ تھے ان کے پے رول پہ تھے وہ ان کے خلاف کمپین چلاتے تھے آج محمد ڈیم بننا جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیئے شہباز شریف صاحب ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا بیڈنگ کا پروسس سٹارٹ کیا گیا ایک بیڈ رہ گئی تھی اور دوسری بیڈ کو ٹیکنکلی اس کو ناوکٹ کر دیا گیا تھا اور اس بیڈ کے بنیاد پر جناب سپیکر وہ کانٹریکٹ آوارڈ کر دیا گیا کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ ری بیڈنگ میں نہیں گئے کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ بیڈنگ میں نہیں گئے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کیا کہہ رہے ہیں مسلم ملیق نواز کے ہم وہ بھی سنیں کہ مومن ڈیم پر کام کونسی حکومت میں کیا اس حکومت کا نام پی ایم ایل این کی حکومت اور محمد نواز شریف کی حکومت تھی بیڈ کی گئی دو بیڈز آئیں جس میں ایک بیڈ میں جوئنٹ وینچر میں رضاق داؤل صاحب کی کمپنی مجھے اب نہیں پتا بھی شیئر اولڈگنگ کونس ہے یا نہیں ہے وہ کمپنی ہے دوسری کمپنی جو تھی وہ بھی ایک چینی کمپنی تھی اس کا بھی ایک پاکستانی پارٹنر تھا وہ کوالیفائی نہیں کر سکی اس کمپنی کی فننیشل بیڈز کھولی گئی ہیں اور اس میں یہ کمپنی کو اب ٹھیکہ دیا جا رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہے یہ کمپنی کو اب ٹھیکہ دیا جا رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہے یہ قانون کے مطابق ہے وزیراعظم شہد خاکان عباسی عصف کے کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق ہے ٹھیکہ دیا جا رہا ہے دو بڑھ تھیں ایک کوالیفائی کر گئی یہ ایک نہیں کی لیکن بھٹی صاحب یہ اس ڈیم کو بھی متنازع کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں کون اترے ہیں شہباز شریف صاحب اترے ہیں مسلم لیگ نواز اتری ہے اب آپ بتائیں کیا کیا جائے دیکھیں یہ جو مخالفت کا نے ڈیم کی انہوں نے پاکستان کا پانی نہیں پینی پیتے ان کا پانی بھی باہر سے آتا ہے اور اس کا کلندر کون ہے چیف جسٹس اور پاکستان مطلب ساکی بن سار صاحب ورنہ یہ تو حکومتوں کے کام تھے اگر ڈیم بنتا ہے تو پاکستان کو پانی ملے گا پانی پہ جنگ نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی تو یہ پالیٹیشنوں کو گوارہ نہیں ہیں کہ یہاں کی قوم پڑے لکھے روزگار لے یہ رکافتیں خود ڈار رہے ہیں تو اتنی ساتھ سے سامنے آنے کے بعد بھی کوئی کچھ نہ کرے تو پھر آنسوی بہانے کو دل چاہے گا سابر صاحب میں اور آپ تو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں بٹی صاحب بٹی صاحب ایک بات بتا دوں کہ کل میری ایک اللہ کے بزرگ ہیں نیک بندے ہیں بیت اللہ میں اندر جا چکے ہیں چار دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا چکے ہیں حاضری دے چکے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صرف دو مہینے کی بات ہے انشاءاللہ دو مہینے کے بعد پاکستان کے حالات بہت اچھی ہوں گے کل پھر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ